جب کبھی بھی ڈیڈلی ایس پوائزن کی بات آتی ہے تب ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے مند میں سب سے پہلے پوٹیشیم سائنائٹ کا ہی نام آتا ہے پوٹیشیم سائنائٹ کو ابھی سے نہیں بلکہ کئی دشکوں سے دنیا کا سب سے خطرناک زہر ہونے کا خطاب حاصل ہے اور یہ خطاب اسے دیا ہے نوولز نے کس سے کہانیوں نے اور خاص کر فلموں نے آپ نے بھی کئی بار ایسی ویڈیوز یا مووی کلپ ضرور دیکھی ہوگی جہاں پوٹیشیم سائنائٹ کو کیول مو میں رکھنے پر ہی کسی کی جان چلی جاتی ہے ویل ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوٹیشیم سائنائٹ one of the deadliest poison ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کیول مو میں رکھتے سے ہی کسی کی جان چلی جائے گی ہر ایک poison کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ہر poison انسان کی جان لینے میں کچھ سمیں ضرور لیتا ہے چاہے وہ سمیں منٹوں میں ہو یا پھر گھنٹوں میں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے poison کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے چاروں طرف موجود ہے آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر دو قدم چلیں گے تو بھی یہ آپ کو مل جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جائے یہ poison دنیا کا سب سے easily available لیکن سب سے خطرناک poison ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے اس کا انداجہ آپ کیول اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیول 500 گرام ماترہ دنیا کے ہر زندہ انسان کو مارنے کے لئے کافی ہے یعنی اگر کسی کے پاس اس poison کی ایک چھوٹی coldring جتنی quantity ہے تو وہ دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کو مار سکتا ہے اور اس poison کا نام ہے bottulinum poison bottulinum poison human history کا deadliest biological poison ہے اور یہ ہر سمیں ہمارے آس پاس پایا جاتا ہے دراصل bottulinum poison ایک bacteria دورہ بنایا جاتا ہے جو کہ Clostridium bottulinum کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ bacteria لگ بگ ہر جگہ پایا جاتا ہے اور یہ اتنا خطرناک poison کیسے بنا لیتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں دوں گا کیونکہ اس کا misuse ہو سکتا ہے ایک sharp mind اور biologic کی سمجھ رکھنے والا انسان اسے بنا سکتا ہے حالانکہ اسے بناتے سمیں اس انسان کی جان پر بھی ہمیشہ خطرہ منڈ راتا رہے گا اور چاہے کوئی اسے بنا پائے یا نہ بنا پائے یہ بات پوری طرح الگ ہے لیکن آپ آئے دن ایک ٹرم ضرور سنتے ہوں گے اور وہ ٹرم ہے food poisoning جی ہاں food poisoning یا جسے botulism بھی کہا جاتا ہے اس کے سب سے بڑے کارانوں میں سے ایک clostridium botulinum bacteria دوارہ بنایا جانے والا یہ poison ہے اور یہ poison آپ کو سڑے گلے کھانے باسے کھانے یا پرانے jam jelly یا اچار کے ڈبے یا canned meat یا پھر canned sausages میں آسانی سے مل جاتا ہے اور ہمارے دیش میں food poisoning کی کافی گھٹنائیں سامنے بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی تو کسی اسکول کے سارے بچے ہی food poisoning کا شکار ہو جاتے ہیں دراصل یہ poison سیدھا نروس سسٹم پر attack کرتا ہے اور یا دی سمیں پر اپچار نہ ملے تو انسان کے لئے نشت روپ سے جان لے و ثابت ہوتا ہے اب یا دی کسی کے شریر میں poison پہت چکا ہے تو اسے کچھ اس طرح کے لکشنر محسوس ہو سکتے ہیں جیسے نگلنے اور بولنے میں کٹنائی چہرہ سن پڑنا دھندلہ دکھائی دینا یا ایک ہی چیز کا ڈبل دکھائی دینا اس کے علاوہ آنکھیں کھلی رکھنے میں پریشانی ہونا ساس لینے میں کٹنائی ہونا مطلی اور اُلٹی کے ساتھ پیٹ میں مروڑے اٹھنا اس کے بعد لقوہ مارنا اور انت میں ڈیتھ یہاں میں آپ کو ایک جانکاری اور دینا چاہوں گا کہ اس poison کو پیدا کرنے والا بیکٹیریا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یدی کسی کی چھوٹ والی جگہ پر یہ بیکٹیریا کسی بھی طرح پہنچ جائے یا پھر پہنچا دیا جائے تو یہ بہت تیجی سے بڑھتا ہے اور poison بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے اسے وارن بارن بوٹولیزم یعنی زخم سے ہونے والا بوٹولیزم کہا جاتا ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یدی کوئی کمینل مائنڈ والا بیکٹی اسے بنا لیتا ہے اور کسی کو poison دے دیتا ہے کرنے کی اکشہ رکھتے ہیں وہ اپنے وکٹیم کو پاوڈر کیپسول یا لیویڈ پویزن دے سکتے ہیں جیسے سائینائیڈ آرسینک وارفرین یا سلفاز جیسے زہر کسی کے کھانے میں ملا کر دے سکتے ہیں اور تب ان پر کلیر کٹ کیس بنتا ہے لیکن کلوستیڈیم باٹولینم ایک بیکٹیریا ہے جسے آپ مائیکروسکوپ کے بینا دیکھ بھی نہیں سکتے اور ایک بیکٹیریا کو منپولیٹ کر پانا بہت کٹھن ہوتا ہے یا almost impossible ہوتا ہے اس لیے ایسے کیسز میں کسی کو ایکیوز ثابت کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے اس زہر کے بارے میں یہاں تک جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ سبھی کچھ نیگیٹیو تھا لیکن اب میں آپ کو اس کی کچھ پوزیٹیو سائٹ بتاتا ہوں دراصل آپ نے باٹوکس انجیکشن کا نام ضرور سنا ہوگا جیسے بولیوڈ فلمی ایکٹر سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں obviously جوان دکھنے کے لیے دراصل باٹوکس کو miracle poison بھی کہا جاتا ہے ایسا اسی لیے کیونکہ aesthetics یا medical use کی جب بات آتی ہے تو یہ ہمارے شریع کی کوشکاؤں کو ایک طرح سے paralyze کر دیتا ہے یعنی یدی کسی کے چہرے پر جھوریاں آ رہی ہیں تو وہ باٹوکس کا انجیکشن لگا لے اور اس کے چہرے کی کوشکائیں paralyze ہو جائیں گی یعنی ان میں آگے بڑاپا نہیں آئے گا اور زیادہ جھوریاں نہیں پڑے گی bollywood کے کئی ایکٹر اس کا frequently use کرتے ہیں اس کے علاوہ اس poison پر کافی research بھی چل رہی ہے اور اس میں کچھ خاص طرح ہے کہ cancer کو ختم کرنے کی properties observe کی گئی ہیں well اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور inform کروں گا ابھی کے لیے اس ویڈیو کو یہاں سماپت کرتے ہیں اور یدی یہ جانکاری آپ کو interesting اور informative لگی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کریں and thanks for watching this video